اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل یوٹیوب چینل اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک اور غدار اور ایجنٹ کے حوالے سے ایجنٹ کہوں گا غدار بھی سنس میں آتا ہے کہ بے شک آپ کا نام مسٹر سیمن گلاسن ہے اور آپ کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ موجود ہیں گراچی گرامر سکول کے پرنسپل ہیں آپ اور انتہائی اہم پوسٹ پر یعنی ہمارے آئینے والی نسلوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں آپ کھاتے پاکستان کا ہیں پیتے پاکستان کا ہیں رہتے پاکستان میں ہیں اور آپ وفاداریاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ نبھا رہے ہیں یہ کچھ حقائق ہیں جو انڈین ایک ڈیٹا بیس کمپنی ہے ایم ایس کیپٹا جو بینگلور میں واقع ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں اور اس کا براہ راستہ لک رو سے ہے یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میری پاکستان کے مقدر اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے جو غدار اور ایجنٹس اور مافیاز ہیں انہیں ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے پاکستان میں نہ چھوڑا جائے اس طرح آزاد فوراں گرفتار کیا جائے عدالتی کاروائی کی جائے قانونی کاروائی کی جائے تاکہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن سکیں اور لوگوں کو پھر پاکستان میں بالخصوص بھارت کو پاکستان میں کسی بھی قسم کی شہر انگیز جو کاروائی ہے وہ کرنے سے پہلے کروڑوں مرتبہ سوچنا پڑے کہانی بڑی دلچسپ ہے ایک ڈیٹا بیس کمپنی جو بینگلور میں واقع ہے ہندوستان میں جو اس کا ہیڈ آفیس ہے وہاں سے ایک سوفٹ ویر خریدا جاتا ہے مسٹر سامن گلاسن اس کو خریدتے ہیں اور وہ سوفٹ ویر کوئی اس کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے اس میں ڈیٹا ایٹری ہو رہی ہے سکول میں موجود جو سٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچرز ہیں جو ورکرز ہیں سٹوڈنٹس کے فادر مدر ان کا ای میل ان کا فون نمبر ان کے بہن بھائی ان کے فیملی ان کا بلڈ گروپ ان کی قومیت ان کا اے ٹو زی پوری زندگی ان کی تعلیمی قابلیت ان کے کون کون سی اچیومنٹس ہیں وہ کیا کیا ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہیں پاکستان کے لیے کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں یہ بچے یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس ڈیٹا بیس سوفٹ ویر کی مدد سے اب بھارت نے یہ پینترہ بدلہ ہے کہ دہشتگردانہ کا روائیاں کروا کے وہ ناکام ہوا عالمی سطح پر ناکام ہوا تو اب اس نے پاکستانی ڈیٹا بیس جو ہے اس کو اکٹھا کر کے پاکستانی نسل کو برباد کرنے کے لیے اگلا پینترہ بدلہ ہے آئی ٹی کے ذریعے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اب ایسے میں یہ جو میں انویسٹگیٹیو ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سائمن گلاسن کی یہ چیزیں اب ڈھگی چھپی تو نہیں رہ سکتی اس سے کئی گناہ اچھے سوفٹ ویر پاکستانی کمپنی استیار کرتی ہیں جو پوری دنیا میں جن کو گوگل خود اور مایکرو ساوٹ خود جو ہے ان کو ایڈورٹیز بھی کرتا ہے اور اس کو مزید پروموٹ بھی کرتا ہے پاکستانی ایسے سوفٹ ویرز کو تو سائمن گلاسن صاحب نے پاکستانی سوفٹ ویر خریدنے کی وجہ ہے کیونکہ وہ انڈین پیڈ ہیں راو ایجنٹ ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہاں پاکستان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو انہیں کہا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے جو ڈائریکشنز انہیں مل رہی ہیں سو میں اب یہ سکول کی انتظامیہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کی بنیادیں کھوکلی کر رہے ہیں جڑے کھوکلی کر رہے ہیں جو ہندواتا کے نظریہ کی سوچ رکھنے والی وہ نظریہ رکھنے والی جو اس وقت انڈیا میں حکومت ہے فاشسٹ مودی کی اس بدکار اور اس ظالم شخص کے نظریے کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستانی بچوں کا سارا ڈیٹا پوری فیملیز کا ڈیٹا اے ٹو زے یعنی اے ٹو زی وہ تمام جو ڈیٹا ہے وہ وہاں پہ بجوار ہے تاکہ مضمون جو کاروائی ہے اب ٹیکنالوجیکل جو وار چل رہی ہے وار فیر جو ہے اس کے ذریعے وہ کر سکے تو کہانی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے را کا ایک یہ ناکام پینترہ ہے ایک یہ گھٹیا سوچ ہے اور اس پینترے کی وجہ سے اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ کیسے ناکامی دیفنیٹی بات سامنے آگئی یا تو ناکامی ہوئے نمبر ایک لیکن اب کاؤنٹر اٹیک بھی ہوگا اور مودی صاحب اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان میں جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں اور جو سوفوئر بنانے والی ہماری جو کمپنیز ہیں وہ آپ سے کئی گناہ زیادہ صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور اہلیت بھی رکھتی ہیں اور اس سے پہلے ہمارے جو ہیکرز ہیں انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کی اوفیشل جو ویب سائٹ سے ہم کو کئی مرتبہ ہیک کر کے آپ کو یہ میسیج بھی دیا ہے کہ اس سراغ سے بھی اگر آپ دسلے کی کوشش کرو گے تو یہاں سے بھی جو ہے نا سر جو ہے وہ کچل دیا جائے گا اور جس بوٹ سے کچلا جائے گا اس بوٹ کی دھمک جو ہے وہ آپ کے ایوانوں میں دلی میں آپ کے لوگ سبا میں ہمیشہ رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے بارڈرز پہ ہمیشہ رہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے اور پاک فوج کا جب جوان لگاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے میں آج کے اس وی لاغ کے اینڈ پہ میں یہی گزارش کروں گا کہ اس جو کبھی فیل کرنے والے شخصیت ہے مطلب استاد قوم کا محسن ہوتا ہے آپ احسان کرتے ہیں نسلوں کو سمارتے ہیں آپ ان کو شعور دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں روشنی دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں پلیز مہربانی کریں اور اداروں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسیس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے صدر مملکت وزیراعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ نوٹیس لیا جائے اور اب اس ننگے وطن ننگے ملت کو مزید بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس وی لاغ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سب کچھ قبول ہے پاکستان سے غداری قبول نہیں ہے اور نبی کی حرمت پر ایک لمحہ ایک جملہ ایک نقطہ قبول نہیں ہے اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ